بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترسالہ زندگی کے دو رائے ہیں ایک عبادت کی رہا ہے ایک عادت کی رہا ہے ایک ہے کوئی چیز عادت بن جاتی ہے ایک ہے نہیں ہمیں عبادت چاہیے ایک ہے لفظوں کے بول ایک ہے دل کی کیفیت لفظوں کے بول کام نہیں آتے دل کی عبادت دل کی کیفیت اور دل کے اندر جو اتری ہوئی بات ہے وہی کام آتی ہے ایک ترویش تھی انہوں نے توتہ پانا اور توتے کو کلمہ سکھایا اور توتہ کلمہ پڑتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ توتے کو بلی لے گئی اور وہ منظر دیکھ رہے تھے اور بڑے خوش ہو گئے لوگوں نے محسوس کیا کہ یقیناً کہ انہیں دکھ پہنچا عذیت پہنچے اور اس دکھ اور عذیت کی وجہ سے بے خوش ہو گئے جب ان کے حواس بحال ہوئے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمان لگے میں نے توتے کو کلمہ سکھایا اور میرا توتہ کلمہ پڑتا تھا پر کلمہ اس کی زبان پہ تھا دل میں نہیں اترا تھا جب بلی آئی تو توتے نے کلمہ نہیں پڑھا ٹائیں ٹائیں کرنے لگا جو زبان پہ تھا وہ ختم ہو گیا جو دل میں تھا زبان پہ کلمہ تھا دل میں ٹائیں ٹائیں تھی جو زبان پہ تھا وہ ختم ہو گیا جو دل میں تھا وہ اندر سے نکلا اور ٹائیں ٹائیں کرنے لگا اور اسی حال میں بلی لے کے چلی گئی بس مجھے اپنی حالت پہ احساس ہوا کہ اے کاش میرا کیا بنے گا میری عبادت تو ہے نہیں میری تو عادت ہے عبادت تو اسے کہتے ہیں جو دل کی رگوں میں اندر کی شہ میں اور اندر دل میں اتر جائے لیکن بات یہ ہے کہ عادت بنتے بنتے ایک وقت آتا ہے عبادت بن جاتی ہے اگر دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ یہ میری عبادت نہیں عادت ہے تب بھی نہیں چھوڑے ہیں اور دل میں محسوس کر رہے ہیں یہ ریاکاری دکھاوا ہے میرا عمل تب بھی نہ چھوڑے ہیں کیوں؟ شیطان جو ہے وہ اس بات کو بھی آپ کو کرے گا کہ ریاکاری اور عبادت اور ریاکاری اور دکھاوا دکھا کے وہ عبادت کو چھڑوا دے گا کیا فیدہ اس عبادت کا جس میں دل ہی میرا جو ہے ریاکاری میں ہو میرا دل بھئی یہ دو مکہ کیوں نہیں چل رہے پچھلے بعد بھی بیٹھے ہو گئے ہیں تو میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہی نہیں ہے دل ہی عبادت کی طرف ہے ہی نہیں تو جب یہ دل ہی میرا عبادت کی طرف نہیں ہے تو پھر کیا اسی عبادت کو کہ اللہ والی کی خدمت میں ایک بندہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میری زبان تو اللہ اللہ کہتی ہے پھر دل نہیں کہتا تو میں کیا کروں فرمانے لگے کہ اس کو نہ چھوڑنا اس زبان کے عمل کو نہ چھوڑنا ایک وقت آئے گا دل بھی ترہ اللہ اللہ کرنا لگ جائے گا دل بھی ترہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا ایک وقت آئے گا پھر اس زبان کے اللہ اللہ کو نہ چھوڑنا تیری عادت بنی ہے تو ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گا کیا عجیب بات ہے تیری عادت بنی ہے تو ایک وقت آئے گا یہ عادت کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گا میرے رب کو مطلوب عبادت ہے پھر وہ کہتے ہیں عادت تو بنا اب ہم یہاں تصویخانے میں آئیں ہیں کچھ چیزیں اپنی عادت میں بنا کے چلے جائے آئے تو ویسے ہیں گھر تو ویسے چھوڑا مسافر پردیسی بھی ہو گئے مسافر پردیسی بھی ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیز ہو کہ ہماری عادت بن جائے چلو عبادت نہیں بن دی عادت تو بن جائے اچھا میرے رب کے ہاں یہ عادت بھی قبول ہے موسیٰ ساتھ السلام کہ دربار میں ایک شخص تھا فیرون کے دربار میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح چوگا پین لاتھی لے کیونکہ زبان میں ان کے لکنت تھی انہوں نے انگارہ اٹھا کے موں میں رکھ لیا تھا اور اسی طرح لکنت کی طرح بولتا تھا اور سارے درباری فیرون ہستے تھے اور اس کو خاص تھا جب بھی ریلیکس ہونا تھا پرسکون ہونا تھا تو اس کو پھر ہساتے تھے اس کے ذریعے ہستے تھے اور فیرون جو ہے وہ جب اللہ کا عمر ہوا اور سارے غرق ہو گئے تو میرے اللہ نے فرمایا کہ سب کو ختم کر دو پر اس جو نقلی ہے نقال ہے اس کو بچا لو اس کو بچا لو مولا یہ تو مزاق کرتا تھا نبی کا مزاق کرتا تھا اور مزید نبی کا روپ دھارتا تھا میرے اللہ باق نے فرمایا کہ یہ جو اس کا مزاق اور روپ ہے نا یہ روپ بھی مجھے پسند ہے کیونکہ روپ دھارتا میرے نبی کا تھا تھا بے روپیا تھا بے روپیا اس کے اندر اصل کام نہیں تھا اصلی نہیں تھا نقلی تھا چلو نقلی ہے پھر بھی مجھے پسند ہے جاؤ اس کو میں نے اپنا دوست بنا لیا کچھ چیزیں ایسی ہماری طبیعت میں اتر جائیں جو ہم عبادت بنا لیں اگر عبادت نہیں بنتی چلو عادت تو پہلے بنا لیں تسبیح کی عادت سلام کی عادت درگزر کرنے کی عادت اور یہاں سب سے بڑی خوشی کے بات ہے ہر فرقہ یہاں موجود ہے ان کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت طبیعت درگزر کی عادت روٹی کھاتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے اس نے کٹورا اٹھا لیا اس نے کھانا اٹھا لیا روٹی کا اچھا ٹکڑا اٹھا کے باقی جلاوہ میری طرف رکھ دیا تو کوئی بات نہیں چلو ٹھیک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں سے ہم عادت بنا کے جائیں اپنی طبیعت میں لے کے جائیں اپنے مزاجوں میں لے کر جائیں بہت بہت کچھ لے کے جائیں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو اپنی طبیعت میں یہاں سے لے کے جائیں اگلا بندہ کرے کہے کہاں سے آئے کہاں رہے یہ کہاں سے سیکھا اس نے میں تصویخ آنے گیا تھا یہ چیز بس ایک مہینہ یا کچھ دن میں وہاں رہا تھا یہ چیز میں نے وہاں سے حاصل کی اجیب بات ہے بڑی اچھی بات کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں سوچیں میں یہاں سے کیا لے کے جاؤں گھر جاتے ہوئے سوغات لے کے جاؤں یہاں کی تصویخ آنے کی مطلعہ لے کے جاؤں تصویخ آنے کا تحفہ لے کے جاؤں تصویخ آنے کا خصہ لے کے جاؤں تصویخ آنے کا ڈھوڑا لے کے جاؤں تصویخ آنے کا سہون حلوہ لے کے جاؤں تسبیح خانے کے گلا جامن رس گلے لے کر جاؤں تسبیح خانے کا کون سا توفہ لے کے جاؤں جو میں گھر جاؤں اور گھر والے کہیں سکرابر زبرست توفہ ہے کمال توفہ ہے جو میری طبیعت اور عادت میں بدل جائے پہلے طبیعت اور عادت کیا تھی اب کیا ہے پہلے مزاج کیا تھا اب کیا ہے پہلے مزاج میں سختی تھی جھنجلا ہٹ تھی اور ہر وقت کہتا تھا میں بلڈ کا مریض ہوں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا بلڈ بھی موقع دیکھ کے ہائی ہوتا ہے موقع دیکھ کے ہائی ہر جگہ ہی نہیں ہوتا جو اپنے سے زیادہ طاقت ورہ ہو وہاں بلڈ لو ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں میں بھی آپ کو اپنا پیغام اور سبق سنا رہا ہم اپنی طبیعت میں یہ چیز لے کر جائیں اور عادت بنا کے جائیں اور پھر اللہ سے کہیں مولا بس یہاں تک کرنا میرا کام ہے مالک بن دینار بیٹھے تھے بازار میں اور آواز لگا رہے تھے کہ ایک سائل ہے اس کو کوئی پیسے دے دے ضرورت مند ہے میں اس کے لئے دعا کروں گا یقین جانئے دعا کا دوری ختم ہو گیا کہ فقیر کی دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ فقیر کی دعا لگتی بھی ہے اور فقیر کی بددعا بھی لگتی ہے اور فقیر کی آہ بھی لگتی ہے اور فقیر کی وہا بھی لگتی ہے آہ بھی لگتی ہے اور وہا بھی لگتی ہے خدمت دی کبھی اس کا پایا نہیں کبھی اس کی چوک نہیں کبھی اس کا پہلو نہیں کبھی اس کا نے بلا بلا کے کہا جا رہا ارے بھائی یہ کر دو اس نے ہاں جی ٹھیک ہے پھر کہا یہ کر دو اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے دل سے نہ کی اگر دل سے خدمت کی ہے پھر خود دیکھتا ہے کہ اس کا نوک پلک کیا ہے کہ میرے دل سے دعائیں نکلیں میں نے اپنے مرشد کے لیے دل سے دعائیں نکلوانی ہیں دعاوں گداری ختم ہو گیا کہ والدین کی دعائیں بھی ہوتی ہیں مامتہ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں ماں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور مامتہ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور شہر کی دعائیں بھی ہوتی ہیں ماں کی دعائیں تو سب کو سمجھ آتی ہے مامتہ کی دعائیں بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور مامتہ کہتے ہیں بیوی کی دعائیں بیوی کی دعائیں کہ بیوی کے ساتھ میرا سلوک میرا رویہ کیسا ہے ہاں ماں کے نام پہ میں بیوی کو رگڑا لگا رہا ہوں اور بیوی کی محبت میں ماں کو بیزت کر رہا ہوں میں نے طول کے بیلنس کر کے چلنا ہے ماں کو بھی عزت اور احترام دینا ہے اور بیوی کی محبت عزت اور احترام دینا ہے ماں کی محبت بھی اور مامتہ کی محبت بھی اور ماں کی دعا بھی اور مامتہ کی دعا بھی تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہے کوئی بندہ جو اس کی مدد کر دے میں اس کے لئے دعا کر دوں بادار میں سارے گزرے جا رہے ایک شخص ایسا تھا جسے پتا تھا کہ دعاوں سے ہوتا ہے دعاوں سے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو اچانک خوش کر دیا جائے کیا خوش کر دیا جائے اچانک ہاں وہاں شکریہ آپ کا اچانک خوش کر دیا جائے اچانک اس کی مدد کر کے اس کو کھلا کے اس کو پلا کے اس کو پہنا کے یا اس کی کسی ضرورت کو پورا کر کے یا اس کی کسی پریشانی کو حل کر کے اچانک خوش کر دیا جائے کسی مسلمان کو تو اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے خیئی نہیں میرے رب نے اس کا بدلہ آخرت میں رکھا ہے اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ جا بغیر یہ ساپکے چلا جائے اچانک کسی مسلمان کو خوش کر دی تو لوگ گودرے جا رہے ہیں اور درویش آواز لگا رہے ہیں ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کر دے اور میں اس کے لئے دعا کر دوں وہ تو دعاوں کی دل میں قدردانی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں میں نے دعائیں لینی ہیں اور دعاوں پہ یقین ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں دعائیں میری مجبوری ہیں اور دعاوں کی تاثیر کا پتہ ہوتا ہے پھر دعاوں کی امنگ ہوتی ہے اور موقع تلاش کرتا ہے کوئی موقع ایسا مل جائے کہ مجھے دعا لگ جائے اور کوئی موقع ایسا مل جائے کہ مجھے نظر لگ جائے کسی کی اچھی نظر ہاں ہاں کوئی موقع ایسا ہو کہ مجھے نظر لگ جائے کوئی موقع ایسا ہو کہ مجھے دعا لگ جائے جب اس کو یقین ہوگا دعاؤں پہ پھر یہ اس طلب میں رہے گا پھر اس طلب میں رہے گا پھر اس بچینی میں رہے گا پھر اس بے کلی بے قراری میں متلاشی ہوگا جب یقین ہوتا ہے نا سونے کی قیمت کا پھر سنار کے سامنے سے جو مٹی پڑی ہوتی ہے اس کی نالی کو میں نے دیکھا کہ ادھر سے بند کیا گندی نالی کو ادھر سے بند کیا اور بند کرنے کے بعد اس کا پانی اہستہ اہستہ نتھارا پھر اس کے اندر کی گندی جو مٹی ہے وہ ساری کٹھی کی پھر اس کو ایک ایک کر کے دھویا اور اس میں سونے کا ذرہ ذرہ نکالنے کا فن سیکھا جب سونے کی قدردانی ہوتی ہے پھر گندگی میں ہاتھ ڈالنا سعادت سمجھا جاتا ہے جب دعاؤں کی قدردانی ہوتی ہے پھر یہ تلاش کرتا ہے موقع ایسا موقع کہ مجھے دعا مل جائے مجھے دعا لگ جائے کیوں کہتے ہیں اس خاندان کو کسی کی دعا ہے اس بندے کو کسی کی دعا ہے کیوں کہتے ہیں کوئی دعا میرے سامنے آگئی بچ گیا کوئی دعا تھی جو میجھے آج لگ گئی ورنہ تو یہ ہو جاتا سنا یا نہیں سنا دعا دعا حضور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دعاؤں کی قبولیت کا اتنا فکر نہیں رہتا کیا عجیب بات ہے سننے کی ہے اور دل میں سمال کے رکھنے اور کرنے کی ہے مجھے دعاؤں کی قبولیت کا اتنا فکر نہیں رہتا اتنا فکر کی اس چیز کا رہتا ہے فکر اس چیز کا رہتا ہے کہ میں کتنا زیادہ دعائیں مانگوں اور اپنی دعائیں اللہ کے ہاں بھیجوں میرا کام تو یہاں تک ہے آگے اس کا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ قبول کرے گا یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں میرا کام تو اتنا ہے کہ بس دعائیں اللہ سے عرش کرتا جاؤں مانگتا جاؤں مانگتا جاؤں دوسرے لفظوں میں میں روز میسج سینڈ کرتا جاؤں کرتا جاؤں میرے رب کا ہر میسج ریسیو میسج میرے رب کی ہر کال کوئی میس کال نہیں ریسیو کال ہے کہیں جی آپ کو کالیں کیے تھی پانچ کالیں آئی ہوئی تھی خیریت تو تھی میس کالیں آئی ہوئی تھی میرے ہر رب میری ہر کال اللہ کی بارگاہ میں ریسیو کال ہے کوئی میس کال نہیں ہے میرا رب سنتا ہے میرا رب سنتا ہے اور میرا رب دیکھتا ہے کچھنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اہلِ بیت کی عظیم انسان اور جن کے حسب سے عباس ہی نکلے اور ایک عمل کے اوپر ان کو اللہ نے صدیوں کی ان کے خاندان کو اقتدار دے دیا ایک عمل پہ ایک عمل پہ میرے آقا نے فرمایا جب حضرت عباس اسلام لے آئے میرے آقا نے فرمایا کہ سب کا کہ فلان کا سود ماف آج کے بعد سود کی زندگی ختم جو مال سود پہ دیتے تھے ختم حضرت عباس کا سود بھی ماف اصل بھی ماف میں نے کر دیا انہوں نے جس کو پیسہ دیا ہوا تھا کیونکہ قبول اسلام سے پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سود حلالہ یا حرام ہے ایک ہے سود ماف ایک ہے اصل بھی ماف اور حضرت عباس سے پوچھے بغیر چاہ چاہ تھے اور میرے آقا بہت زیادہ محبت بھی فرماتے تھے احترام بھی فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی ہم حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی ہاں بارش ہو جاتی تھی تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کے اس وقت فرمایا بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ آقا آپ نے اگر میرے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا کہ میرا اصل سب کچھ ماف تو میں نے بھی ماف کیا اور ایک عجب منظر تھا جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے لاکھوں کروڑوں عربوں ماف کر دیئے کیا کمال ہے اس پہ اندر سے میرے مدینے والی کی کیا دعائیں نکلی ہوں گی اس دعاوں کا صلح ہے کہ اللہ جللہ شان ہوں نے عباس کی اولاد اور نسلوں کو حکومت دیا اور ان سے دین کا کام لیا اور حیرت انگیز آج فتاوہ عالم گیریہ اس کے پیچھے ایک عالم تھے بظاہر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ اللہ نے اس کو مرتب کیا ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے جن کا تعلق خاندان اباسی تھے تھا بغداد کے تھے اور وہ ہجرت کر کے یہاں ہندوستان میں آئے تھے پھر رب نے ان کو اقتدار حکومت دی اللہ نے ان کی نسلوں کو کھلایا اور پلایا اللہ نے ان کی نسلوں کو عطا کیا جو اللہ کو دے دیتا ہے جو اللہ کو دے دیتا ہے آواز لگا رہے ہیں ہے کوئی بندہ جو اس کی مدد کر دے اور میں اس کو اس کے لئے دعا کر دوں ایک غلام تھا اپنے آقا کا سامان لینے جا رہا تھا ایاشی کا کچھ ایاشی کی چیزیں کوئی میوے کوئی شراب کوئی چیزیں کوئی اس طرح اس کے پاس پیسے تھے اور اسے کسی فقیر کی دعا کی قدردانی تھی ہاں کہ دعاؤں کے اندر کچھ ہوتا ہے اس نے کہا بابا جی میرے پاس چار دنہ میں یہ آپ لے لیجی دل میں خیال آیا ڈانٹ پڑ جائے گی مار پڑ جائے گی مالک سے مالک کو سچ کہہ دوں گا مرجیہ ماف کر دے گی ورنہ مار دے گا غلام ہوں پر آج فقیر کی دعا ہے لہا گرم ہے اور فقیر کی کیفیت موجو پہ ہے اور یہ اس وقت کو کیش کر لیں یعنی جو مویسر ہے اس کو مویسر بنا لیں آج کیفیت مویسر ہے مویسر ہے اس کو مویسر بنا لیں پیسے دے دیئے تو بچہ بول کیا دعا مانگتا ہے کیا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اس کا اللہ مجھے سلہ دے دے چار دیرہم کا بدلہ دنیا میں دے دوسرا مجھے اللہ آزادی دے اور تیسرا میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے اور چوتھا اللہ مجھے اور میرے مالک کو معاف کر دے تو درویشنیہ کا ہاتھ اٹھا ہو گئے سب نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی اب پیسے دے دعا لے کے جا رہا ہوں یہ بھی سودے ہوتے ہیں بظاہر سستے ہوتے ہیں لیکن ان کی قیمتیں نسلوں میں چلتی ہیں ابباس حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ نے سودا کر دیا تھا پر اس کی نسلوں نے اس کی قیمت حصول کی ہے اس کی نسلوں نے اس کی قیمت وصول کی ہے یہ سارے بری کشمیر کے اندر ابباسی ہیں یہ بہاولپر سے گئے ہوا ہیں اور بہاولپر کے جو ابباسی ہیں یہ شکارپر سے آئے تھے دھائی تین صدیان حکومت کی اور یہ جہاں اب بیٹھے ہیں یہ بہاولپر نواب بہاولپر کی جاگیر ہے اس سامنے بہاولپر ہوس ہے اور سامنے بہاولپر روڑ ہے اور ادھر ہمارے نواب بہاولپر کا پرانا مقبرہ ہے اٹھارہ سو اکسٹھ کا یہ بہاول نواب بہاولپور کی جاگیر ہے میرے پاس نواب بہاولپور کا جو سیکشری ہے وہ آتا ہے جو اس وقت کے نواب ہیں بہاولپور کے ان کو حکومت نے وہ سارے نوابی کے مراد دی ہوئے ہیں وہ میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے آپ ابھی تک بہاولپور میں بیٹھے ہیں میں نے کہا کہہ رہیے نقشیں ہمارے پاس نقشہ اور ڈاکمنٹس ہیں یہ سارا بہاولپور کا سامنے بہاولپور ہاؤس ہے بہاولپور روڈ ہے یہ سارا نظام ہے ان کی نسلوں کو رب نے نوازا ایک عمل کے اوپر اب یہ دعا کر آکے چلے گئے پریشان کیا بنے گا وہ انتظار میں ہاں بھئی لے آئے سامان اس نے کہا کہا آج سامان نہیں لے آج تو دعائیں لے آئے چونکہ اوپر سے فیصلہ کروانت کیا آئے تھا ادھر سے لوہا نرم ہو گیا تھا اور اوپر سے فیصلہ کروانت کیا آئے تھا ادھر کایا پلٹی ہوئی تھی حالات پلٹے ہوئے تھے ماحول پلٹا ہوا تھا زندگی کا نظام ہی پلٹا ہوا تھا کیا دعا کر آگیا انہوں نے پہلے دعا یہ کرائی ہے کہ اللہ مجھے ان پیسوں کا سلح دے دے دنیا میں نفع دے کہا جا چار درہم تھی ہے تجھے چار ہزار درہم دے دیے دوسری کیا دعا کرائی تھی انہوں نے کہا اللہ مجھے غلامی سے رہائی دے دے کہا تجھے آزاد کیا اور تیسری دعا کیا کرائی تھی انہوں نے کہا جی اللہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے کہا آج کے بعد میں نے توبہ کی تیرے سامنے سب گناہوں سے ہیں سب معصیت سے ہیں سب سیاہیوں سے اور رونے لگتے آزار و قطار اور کہا چوتھی دعا کیا کرائی تھی کہا چوتھی دعا یہ کرائی کہ اللہ مجھے آپ کوئی مقفرت کر دے اور میں نے کہا یہ میرے پتا بس میں نہیں جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا رات کو خواب میں دیکھا کہنے والے نے کہا میرے بندے جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں ہم نے تیری مالک کی غلام کی آقا کی اس مجھے میں بیٹھے سارے آمین کہنے والوں کی سب کی مقفرت کر دے سعودے کر کے دیکھیں تو صحیح درتے کیوں ہیں کچھ سعودے اندیکھے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہر سعودہ دیکھا ہو اور ضروری نہیں ہر سعودے میں نقد ملے کچھ ادھار بھی کر لیا کرتے ہیں درخت لگا کے باپ نے چھوڑا بیٹے نے اس کا اور پوتے نے اس کا پھل پایا کچھ سعودے ایسے ہوتے ہیں جو بیچ ڈال دیا جاتا ہے اور نسلیں کھاتی ہیں یاد رکھیے گا یہ تسبیخانے میں قیام اور تسبیخانے کے دن رات اور تسبیخانے کے صبح و شام اور تسبیخانے کا لمعہ اور لہزہ یہ نسلوں کے کام آتا ہے اپنے کام آتا ہے یہاں کا قیام یہاں کا بیٹھنا یہاں کا تھکنا اور یہاں کا کبھی کبھی گھبرا جانا اور دل کا اکتا جانا اور طبیعت کا مچل جانا اور یہ کہہ جینا کہ بس اب نکل جاؤں یہ میرے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کہ نفس کے مجہدے کے ساتھ طبیعت چاہ رہی جاؤ ادھر گم ادھر ہم ادھر طبیعت میں گھبراہٹ ادھر لوگوں کی آواز آجا موبائل پہ میسج ادھر باہر کی رنگینیاں ادھر دل کی کیفیتیں ساری کیفیتوں پہ چھوڑیاں پھیر کے تسبیخانے کے دن رات گزار رہا کیا میرے رب کے ہاں ان لمحوں کی ان کیفیتوں کی ان جذبات کے ٹوٹنے کی کوئی قیمت نہیں بڑی قدروں والا بڑی عزتوں والا اور حیاؤں کے حیاؤں والا جہاں سے حیاؤں نکلا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تسبیخانے سے لے کے جائیں کچھ دعائیں لے کے جائیں کچھ ادائیں لے کے جائیں ادائیں زندگی کی کچھ ادائیں لے کے جائیں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو تسبیخانے کے نشانی ہو سوغات ہو تحفہ ہو آپ رمضان کے بعد جائیں تو پھر ایسے انداز سے جائیں کہ آپ کا من چاہے آپ کا دل چاہے کہ وہاں تسبیخانہ تو نے مجھے کیا دیا کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہم دو دن کے لیے آئے تھے کئی کہتے ہیں ہم تین دن کے لیے آئے تھے کئی کہتے ہیں ایسے دیکھنے آئے تھے پھر یہاں کا نور یہاں کا سرور یہاں کا سکون یہاں کا زندگی کا چین اور یہاں کے عامال کی برکات جب جی میں آئیں اور دل میں دیکھیں تو بس دل ایسا لگا کہ طبیعت یہی کی یہی ہو گئی اور یہی کی یہی رہ گئی ہم سوچیں ہمارے پہلے دل کی کفیتیں کیا تھیں اب کیا ہیں اندر کی ادائیں کیا تھیں اب کیا ہیں اندر کے پہلے روگ کیا تھے اب کیا ہیں ہم سوچیں پہلے ہم نے کیا فیصلے کیے ہوئے تھے اب کیا فیصلے کیے ہیں زندگی گزارنے کے طبیعت گزارنے کے عید گزارنے کے عید کا دوسرا دن پہلا دن گزارنے کے اس سے پہلے زندگی کے کیا فیصلے تھے اب میں نے کیا فیصلے کیے ہیں پہلے میرے مند کی چاہتیں کیا تھیں اب میرے دل کی چاہتیں کیا ہیں پہلے میری طبیعت کے سوز اور شوق کیا تھے اب میرے شوق کیا ہیں اس کے لیے اللہ سے مانگیں بھی صحیح اور فیصلے بھی کریں اور یہاں سے کچھ لے کر بھی جائیں فیصلے بھی کریں مانگیں مسئلے اور کچھ لے کر بھی جائیں دعائیں لے کر جائیں ادائیں لے کر جائیں کچھ نعمتیں لے کر جائیں تسبیخانہ ہرا بھرا ہے اللہ کے نام کی برکتوں سے اور تسبیخانہ ایسا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا کریم عطا کرتا ہے تارک کون ہے دینے والا اور کریم دیتا ہے اور کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں کچھ وظیفہ کچھ طبیعت میں ہے کچھ آمان جو بندہ رات کو سوتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایسے یا باعثو یا نورو پڑھے گا دل کبھی مرتا نہیں ہوگا اس عدا کو پختہ کر کے چلے جائیں بیت الخلا میں اندر جا کے جا کے میں سن رہا تھا مولانا کی بات بڑی کام کی بات کہی اپنی مزاج کو طبیعت کو عادت بناو جا کے اگر بھول گئے تو اندر سے باہر نکل آئیں ایک دو دفعہ کریں گے یہ اندر کا نفس اور مزاج کہے گا یہ کرنا تو ایسے ہی ہے اس کو پہلے یاد دیلا دو بیت الخلا کی دعا بیت الخلا کی دعا یہ ہی یاد کر لیں اور اس کو پختہ عادت بنا کے چلے جائیں یا باعثو یا نورو دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر سوتے ہوئے ہر سوتے ہوئے بس دل زندہ دل نورانی دل میں خیریں دل میں برکتیں اور قیامت کے دل نور اور بہترین نید اور دل کا سکون وسوسوں کا خاتمہ طبیعت کے اندر فریشنیس اور دل کی امراض اور ہائی بلڈ پریشر اور ٹینشن اگزائیٹی اور ذہنی تناؤ دباؤ کھچاؤ اس کا خاتمہ ہے لا جواب یا باعثو یا نورو صرف گیارہ بار غضو شرط نہیں بس یوں سوتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھا اور دل پہ ہاتھ رکھتے ہی بس بڑھ دیا کچھ عادتیں چھوٹے چھوٹے وظیفے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس طبیعت میں لے کے چلے جائیں سگرٹ کی عادت ہے نہیں چھوٹتی یا مانے وہ پڑھیں اور سگرٹ بھی پیئیں ہاں ہاں پان کی عادت ہے نہیں چھوٹتی نسوار بیڑی کٹکا کسی چیز کی عادت ہے نہیں چھوٹتی عزم کریں عزم کریں عزم کے ساتھ اللہ سے عرض بھی کریں اور عرض یا مانے مولا میرے بس میں نہیں ہیں چھوٹا سا کمزور سا انسان ہوں اور بہت بے بس ہوں یا مانے اسے مراد یہ ہے تو غیب سے کوئی ایسا نظام بنا دے کہ میں منع ہو جاؤں تو غیب سے کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں اور مولا مجھے اس عادت سے چھٹکارہ مل جائے اور اللہ میں نے عادت بنائی ہوئی ہے میں انشاءاللہ اس سے چھٹکارہ پا کے تیری عبادت کروں گا عادت سے ہٹ کے عبادت پہ آؤں گا یہاں سے یہ لے کے چلے جائیں اچھا خود نہیں پڑھڑا وہ بندہ آپ کسی کو دیکھیں وہ سگرٹ پڑھ پی رہا یا کوئی اور چیز تو اس کی طرف سے یا مانے ہو پڑھ دیا کریں یہ خیرکاہی کا جذبہ ہے کسی مسلمان کے لئے یہ کسی مسلمان کے لئے خیرکاہی کا جذبہ ہے دل ہی دل میں پڑھ دیا کریں دل ہی دل میں جو کسی کے لئے مانگے گا اللہ پہلے اسے عطا فرمائے گا ایک حدیث سنا دوں بہت خوش ہو جائیں گی آپ آقا نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے دائیں کندے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے کسی غائب کے لئے دعا کرتا ہے کسی دوسرے کے لئے دعا کرتا ہے دائیں کندے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں آمین یا مانیوں کے ترتیب لے کے چلے جائیں یا باعثو یا نورو کی عادت بنا کے چلے جائیں بیت الخلا کی بیت الخلا کے اندر کے نظام کے دعا اس کی عادت مزاج میں آ جائے طبیعت میں آ جائے کہ میں نے نہیں بھولنا اور اگر ابھی تک یاد نہیں کیا تو میں اپنے ساتھ یادتی کر رہا ہوں سارا دن میں میں سارا دن میں میں اس کو یاد ہی کرنا شروع کر دوں سارا دن میں اس کو یاد ہی کرنا شروع کر دوں بابے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بابے کے لئے چٹائیاں لے آیا کہ میرا یار نئی چٹائیوں پر بیٹھے تو یار نئی چٹائی بٹھا کے دعایں یاد کروائیں دعایں یاد کرائیں آگر کرڑا گیلا اس کو کہو دعایں یاد کرائیں اس کو اس نے کتنی دعایں یاد کی کتنی دعائیں آت کی ہم کچھ لے کے جائیں عادتی لے کے چلے جائیں عادتی لے کے چلے جائیں نیکی کی عادت تصویح کی عادت سلام کی عادت بیت الخلا کے دعا میں جانے کی دعا پڑھنے کی عادت یا بائیسو یا نورو کی عادت یا مانے ہو اور صرف شگرٹ نہیں اگر کوئی عیب ہے غصے کا عیب ہے جوٹ کا ہے غیبت کا ہے دوکھے کا ہے جسم کے اندر کو کوئی ایسا عیب ہے جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کھول سکتا اسی کے لیے یا مانے ہو کی عادت بنا کے چلے جائیں قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا اس پہ بھی خوشکبری سنا دوں قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا میرا اللہ اس سے پوچھے گا کیا لایا وہ کہہ گا اللہ تو انہیں توفیقی نہیں دی میرا اللہ فرمائے گا تو نے ارادہ کیا تھا اگر تو ارادہ کر لیتا ہے میں تو اجھے توفیق دے دیتا ہے یا مانے ہو پڑھنا ارادہ ہے کہ مولا بچھٹکارہ چاہتا ہوں کتنی عجب بات ہے یا مانے ہو پڑھنا عبادت ہے خود اور ارادہ ہے اللہ پاک سے ارز کرے گا مولا میں نے ارادہ کیا تھا میں نے تجھے چاہا تھا اور تیری توفیق کو چاہا تھا فرشتو دیکھو اس کے ریجیسٹر میں فرشتے کہیں گے یا اللہ بہت قیام آنے پڑھا ہوا ہے بندہ سچا ہے اور یہ پڑھتا ہے اس لیے تھا کہ مولا اس سے چھٹکارہ دے دے مولا اس سے نجات دے دے اللہ میرے بس میں نہیں تیرے بس میں ہے مولا میں بس ہوں تو بے بس نہیں اچھا اللہ باوجود جاننے کے کہے گا پھر چیک کرو کہ ریکارڈ میں ڈیٹا غلط تو نہیں آگیا یہ میں عاشقانہ باتیں کر رہا ہوں میرے اللہ ان عیبوں سے پاک ہے نا مولا بلکل ڈیٹا بلکل ٹھیک ہے اسی کا نام اسی کی باپ کی ولدیت کہ ہم نے ڈیٹا نکالا ہے اور سارا زندگی کا ڈیٹا یہ ہمارا سارا اس کا موجود ہے اور اس کی زندگی میں یہ عیب یہ عیب لسٹ ہے اور ایک بلکلسٹ ہے اور اس کے ساتھ یا مانے ہو بھی ہے فرشتہ یہ مانے ہو کیوں پڑھتا تھا کہ مولا آپ کا نام ہے مبارک نام ہے اس لئے پڑھتا تھا کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرے اور آپ سے مانگتا رہا اچھا یہ انہی لوگوں میں تھا جن کے اندر طلب تھی طلب تھی چلو ٹھیک ہے ان کو میرے دوستوں میں شامل کرتا اپنی طبیعت میں کچھ چیزیں لے کے جائیں کچھ پختگیاں لے کے جائیں سلام لے کے جائیں کھلانے کا مزاج لے کے جائیں جیب میں کچھ نہیں ایک طبیعت میں ہوں میں کسی کو کھلاؤں پلانے کا مزاج لے کے جائیں سلانے کا مزاج لے کے جائیں میں کوئی بات نہیں تھوڑا سا تنگ سو جاؤں یہ کشہ تر سو جائے کچھ مزاجوں میں یہ چیزیں پختہ کر کے جائیں اور یہ پختہ ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتے 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 ہیں ایک صاحب تھے میرے دوست تھے ان کے موں میں گالی بہت تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کو ایک دفعہ یہ موبائل کی ریکارڈر انہوں نے ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھ دیا اور اس کے بہت ساتھ باتیں کرنے شروع کر دی وہ بات بات میں گالیاں دے گالیاں دے گالیاں دے اس کے بعد ان سے کہا وہ نے کہا جی آپ نے گالیاں بہت دی ہیں کمال ہے میں نے کہا گالیاں دی ہیں میں نے کہا دی ہیں اپنے گالیاں انہوں نے کیسٹ چلا دی وہ تو ساری گالیاں کہل لے گا جی عجیب بات ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عادت بن گئی کہ گالیوں کا پتہ ہی نہیں چلا ہم جارے تھے مری میں ہماری ایک دوست بات کر رہے تھے ہر بات میں کہتے ہیں الحمدللہ میں نے تسبیح کے لیکن الحمدللہ گناہ شروع کر دیا کیوں جی کتن دفعہ گناہ تھا سو سے اوپر گناہ تھا اچھا وہ باتیں کر رہا ہے ہر بات میں کہتے ہیں الحمدللہ میں نے پھر تسبیح کا گناہ گراہ دیتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ پھر میں نے تسبیح کا گناہ گراہ دیتا ہوں سو سے اوپر اس کے موہ پہ الحمدللہ پڑ گیا دو چیزوں میں تصویخانے کی شناکت ہو جاتی ہے ایک تھیلی میں ایک اللہ والی کہنے سے اب کری سے تعلق ہے تصویخانے سے تعلق ہے ایک تھیلی برکت والی تھیلی ایک اللہ والی کہتے ہیں اللہ والی بولو میں بول ایسے آتے ہیں ایک وقت کوئی قبولیت کی گھڑی ایک وقت ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اچھا میری ہو میں نے اپنا بنا لیا کچھ بول ایسے لے کے جائیں کچھ لفظ ایسے لے کے جائیں اور اپنی عادتوں میں مزاجوں میں یہ پات پختہ کر لیں اور یہ جب کر لیں گے اللہ غیب کے خزانے سے رمضان کی محنت کو میرا رب ذہنی کرتا اور وہ محنت جو روزے کے ساتھ ہو اور وہ محنت جو فرض روزوں کے ساتھ ہو اور وہ محنت جس کے اندر پختگی ہو میرا رب اس میں کم ہی نہیں کرتا میرا رب غیب کے خزانے سے اس محنت پہ ایسا کرم اور فضل کہ بس بس کچھ ایسی ترتیب سوچیں سی ویسے سولہ روزے گزر گئے سولہ روزے گزر گئے ہاتھ پڑ گئے آخری عشرے کو سولہ روزے گزر گئے کتنی چیزیں میری عبادتوں میں آ گئیں پختگی میں آ گئیں اور کتنی چیزیں میرے معاملات میں آئیں اور ایسی آئیں کہ بس میرا اندر جو ہے سمر گیا میں نے کہا بس ختم کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میرے مزاج میں اتر گئیں اس سے پہلے میری طبیعت میں نماز کا مزاج نہیں تھا مجھے اس تن ایک بندہ کھڑا تھا یا خدمت والا لاتھی لے کے میں نے کہا حال سناو کیا حال ہے کہنے لگا شراب پیتا تھا آج تک نماز نہیں پڑھی تھی تسبیح نماز عمال کا پتہ ہی نہیں تھا بس تسبیح کھانے سے شراب بھی چھوٹ گئی نماز بھی آ گئی میں نے کہا سب کچھ مل گیا مجھے ایک بندہ کہنے لگا میرے باپ مجھا کہتے ہے کہ تجھے تسبیح کھانے سے کیا ملا قدرت کا نظام دیکھیں کسی کی ماں کہتی ہے جا اور کسی کی ماں روکتی ہے یہ بھی عجیب ہے کسی کا باپ کہتا ہے تسبیح کھانے جا مہربانی کر اور کسی کا باپ کہتا ہے کیا کرنے گیا تھا کسی کے گھر والے روکتے ہیں کسی گھر والے بھیجتے ہیں یہ دکھ کس نے کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہنے لگا میرے والد کہتے ہیں کہ تسبیح کھانے کیا کرنے جاتا ہے اتنے سالوں سے جا رہا تُو نے آج تک پایا کیا ہے بتا تجھے ملا کیا ہے کہ لگ میں اپنے والد کو کیا بتاؤں کہ میرے اندر کی تنہائیوں کے عیب اور گناہ کیا تھے میں ابے کو کیا بتاؤں اور مجھے خود کہنے لگا کہ میں نے اپنی جوانی میں والد کو بھی ایسے کرتے دیکھا ہے اور اببہ ابھی تک ان میں موجود ہے میں نے کہا بیٹھ کے نا بڑا صاف سترا ہو کہ اببہ جی سے بیٹھ اببہ جی او بٹاتے ہیں کہ تسبیح کھانے نے کیا دیا پھر بیٹھ کے ہم کمپیریزن کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں میں نے کہا کبھی کبھی یہ بھی عدب میں شامل ہے ذرا اببہ جی کو بتا اببہ جی میرا یہ عیب تھے یہ عیب تھے یہ عیب تھے یہ عیب تھے اور فلان وقت میں نے آپ کے یہ عیب دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے ابھی تک یہ موجود ہیں یہ میرے پر سالیڈ ثبوت ہیں یہ دیکھیں ہیں ابجی میں چھوڑ گیا ہوں آپ نے نہیں چھوڑے مجھے یہ ملا آپ بھی آ جائیں مجھے یہ ملا میں نے کہا تنہائی میں بیٹھ کے کرنا کسی کے سامنے نہیں والد کا عدب ہو پر والد سے یہ بات کر تو ذرا کوئی دیڑھ سال دو سال مجھے کہتا رہا میرا والد مجھے آنے سے روکتا ہے بیزت کرتا ہے رات کو دیر سے گیا ہوں دروازہ بند کر دیتا ہے کئی دفعہ کسی کے گھر پڑوسی کی چھت سے گدر کے میں گھر میں آیا اچھا کہنے لگے اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ موٹر سائیکل سیل اٹھا کے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں گن پوائنٹ پر چیزیں کی ہیں چوریاں کی ہیں میں شراب میں آج تک عید کی نماز اس لیے نہیں پڑ سکا کہ میں رات کو دیر سے سوتا ہوں صبح عید کی نماز تو صبح ہوتی ہے میں دو ڈھائی بجے اٹھنے کا عادی ہوں کہنے لگے میری والد میری زندگی کی تبدیلیاں بھی دیکھ رہا پھر کہتا تو نے پایا کیا بتا ملا کیا تجھے کہنے لگے میں اپنے کاروبار میں کمی نہیں کر رہا والد کی خدمت میں کمی نہیں کر رہا والد کا پہلے سے عدب احترام بڑھ گیا میرا والد کہتا کیا دیر دو سال کے بعد میں نے کہا ابباجی کو در آمنے سامنے بٹھا چلو آئیں چلو آئیں چلو دیکھائیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے میں نے کہا ابباجی کا پہلے ڈیٹا سارا کٹھا کر لے اس نے کہا سارا موجود ہے میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے کہا سامنے رکھ میں نے کہا ابباجی یہ آئے میری اندر تھے یہ ختم ہو گئے یہ تھے ختم ہو گئے میں نے یہ بتائیں اتنے سالوں میں میں نے آپ کو گھورا بھی ہے پہلے میں آپ کو بزت کرتا تھا اور آپ کو یاد ہے میں ایک دو آپ کو تھپڑ بھی مارا تھا احتیاطا ابباجی کو تھپڑ بھی مارا تھا کہنے لگے جب میں نے والد کو بیٹھ کے یہ بتایا نا بس والد وہیں کم ہو گیا کہنے لگے بیٹا تو سچ کہتا ہے تو میرے لیے بھی دعا مار اور مجھے بھی لے چل وہیں کہنے لگے اس کے بعد میرا والد نے کہنا چھوڑ دیا میرے اببا زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہیں میری آپ کے سامنے ہیں آپ نے مجھے تعلیم دلائی فلا فلا سکولوں میں پڑھایا فلا فلا کیوٹر فلا دیئے پر میری زندگی میں انقلاب نہیں آیا تبدیلی نہیں آئی یہ وہیں سے آئی ہے کچھ اپنی طبیعتوں میں ہم چیزیں لے کر جائیں میں بھی محتاج ہوں طالب علم ہوں اپنے بیٹھے سبق تھناتے رہتا ہوں میرا سبق مرنے سے پہلے پکا ہو جائے کچھ چیزیں لے کر جائیں اور ایسی کہ جس میں اندر ہمارا ہمارا اندر ایسا ہو کہ بس مطمئن ہو کہ میں نے فلا عادت چھوڑ دی ایک جوان مجھ سے آکے کہنے لگا کہ آپ کی دعاوں سے میرے کام ہو گیا میں کیا کہ لگے میں سفید پوش آدمی ہوں عید کی نماز پڑھ کے میں گیا گھر تو تھوڑی دیر کے بعد بکر زبا ہونے لگے گائے زبا ہونے لگی بکرہ عید تھی گلیوں میں گھر میں ادھر ادھر خون بکھرا ہوا ہر جگہ کہ لگے میری جیمی آیا ہے کہ ہمارا بھی بکرہ ہوتا ہماری بھی کوئی گائے ہوتی ہمارا بھی ہوتا کچھ کہ لگے میں چھت پہ جڑ گیا اور پھر چاروں طرف سے پھر منظر اور ذرا میرے قریب ہو گئے فلاں جگہ گائے کٹ رہی فلاں اونٹ ہے فلاں بکرہ ہے فلاں فلاں ہے کہ لگے آپ کے درس میں میں نے ایک بات سونی تھی اور میں نے آسمان کی طرف اللہ کو دیکھا اور ایک بات کہی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میری ایک فلاں محبت تھی ایک فلاں چیز تھی اور میں نے آج تک بلکل دنیا میں ملامتیں ساری سننی کر لیں اس کو نہیں چھوڑا پر آج مولا کوئی بکرے کی قربانی کرتا ہے کوئی گائے کی قربانی کرتا ہے کوئی مولا اونٹ کی کرتا ہے آج میں اپنی اس محبت کی قربانی کر کے اس پہ چھوڑی پھیرتا ہوں صرف تیری رضا کی خاطر کیوں وہ ایسی تھی جو کہ اللہ کے ہاں تیرے ہاں وہ قبول اور مقبول اور محبوب نہیں تھی مولا میں اس پہ چھوڑی پھیرتا ہوں تیری رضا کی خاطر اور آج اس کی قربانی کرتا ہوں مولا تو جانتا ہے یہ معاملہ تیرے اور میرے درمیان تھا بس میں نے آج کے بعد اس کو قربان کر دیا کہا کہ میرے اندر ایسے سکون اترا اور میرے اندر ایسے سرور اترا اور میرا من ایسے ہلکہ ہو گیا اور میری طبیعت کے اندر ایسے پاکیزگی آگئی اور اس کے بعد میرے رب نے میرے ساتھ مدد کے انوکے فیصلے کیے انوکے فیصلے کیے کوئی فیصلہ ایسا ہو جو سے یہاں سے لے کر جائیں کچھ عمل کچھ پختگیاں کچھ نماز کی پابندیاں طبیعت کے اندر نرمی سب ٹکراؤ ہے نا کھانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں میں پہلے سیڑی چڑھ جاؤں خجور اچھی میرے ہاتھ میں آئے گلاس شربت کا دو پی لوں اب یہ یہ ٹکراؤ ہے برطن زیادہ ہوں تو آوازیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں اب یہاں اپنی طبیعت کے اندر اپنی مزاج کے اندر سہنا برداشت کرنا سب کو لے کر چلنا سب کی سننا اور سب کا ساتھ اور سب کے ساتھ چلنا یہ تنہا آدمی تو چلنا کوئی مشکل نہیں سب کو لے کر چلنا اور سب کے ساتھ چلنا تھوڑا سا مشکل ہے پر ممکن نہیں کیوں جی پندرہ روزے سولہ روزے میں کوئی ناممکن ہوا کئی دفعہ مجھے میں نے پوچھا ہاں جی آپ کسی کو حصہ آیا ایک بندے نے مجھے کہا میں نے نیچے فالاں کپڑے جائے دھونے چاہے انہیں کہ یہاں کپڑے نہیں دھولتے اوپر جاؤ اوپر نہ لگا یہاں نہیں دھولتے نیچے جاؤ کس نے کہا تھا یہ بیٹھا ہے کل اندر اچھا انہیں کہا جی اوپر جاؤ اس نے کہا نیچے جاؤ میں نے ایک دفع پوچھا آپ کو کس بات پہ غصہ آیا اس نے کہا جی مجھے اس بات پہ پھر میں نے ماف کر دیا یہ آپس میں طبیعت میں تکراؤں ہوتا ہے رہ چلتے ہوئے یہیں درگزر کرتے ہوئے ماف کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی محبت کے لئے اس وے اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے اور اللہ دنیا آخرت میں زندگیوں میں برکتیں رہتیں خوشیاں عزتیں عطا فرماتے ہیں فیصلہ کر لیں کچھ چیزوں کی عادت اور بہت سی عبادت یہاں سے لے کے جانی ہے کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ چیزوں کی عادت اور کچھ چیزوں کی عبادت یہاں سے لے کے جانی ہے کیوں جی کر لیا فیصلہ پکی بات ہے اور انشاءاللہ پھر اللہ سے آج کے بعد مانگنا بھی شروع کر دیں مومن کے لئے دو چیزیں ہیں دعا اور محنت دعا اور محنت دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں اپنی طبیعت پہ اپنے مزاجوں پہ اپنے چلنے اٹھنے بیٹھنے پہ اپنے ایک ایک پل ایک ایک سانس پہ محنت بھی کریں دعا بھی کریں محنت بھی کریں دعا کریں کتنا کریم نے کریمی کی موسم خوشگوار بنا دیا اور ہمائیں چل رہی ہیں کوئی زیادہ پسینے نہیں آ رہے کوئی حفظ نہیں کوئی گھٹن نہیں ہر طرف سے اللہ نے خوشحالی آفیت خیر اور برکت کے ارحمت کے دروازے کھول دیئے اللہ نے اچھا کھلا رہا میرا رب اچھا پھلا رہا اور میرا رب اچھا سلا رہا اور میرا رب اچھے دن گزروا رہا یہ اس کی شان کریمی ہے فیصلہ کر لیا انشاءاللہ زندگی کے دن رات ایسے ہوں گے جب یہاں سے اپنے مقام پہ جائیں گے وہ کہیں گے کونز با آ گیا بندہ اور کیا ہو گیا اس کو کئی ماں نے خط مجھے بھیجے کہ ہم نے اپنا بیٹا بھیجا اور وہاں سے جب میرا بیٹا آیا تو اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں اس کے اخلاق میں اس کے عمال میں ہاں اور ایک ایسا بیٹا بھی کہ رات کے تنہائیوں میں اٹھ کے رو رہا تھا رو رہا تھا رو رہا تھا اماں باپ اٹھ بیٹے بیٹا کیا ہوا خیریت ہے کیوں رو رہا کہا کہ ابباجی اماں آپ عمال اور نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے میں آپ کے لئے بیٹھا رو رہا ہوں کہ میں خدا نہ خواستہ جو ہے آپ خدا نہ خواستہ جہنم میں نہ چلے جائیں اور میں جنت میں چلا گیا تو مجھے دکھ ہوگا میں رو رہا ہوں آپ کے لئے کہتے بیٹا نہ رو آج کے بعد انشاءاللہ ہم تجھے راضی کریں گے اور نماز تصویر پڑھیں گے انشاءاللہ یہ خیر کے فیصلے ہیں اور ہم بیٹھ کے کریں اور اللہ سے پھر ارز کریں مولا میرا کام یہاں تک فیصلے کرنا ہے آگے تیرا کام ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے فیصلوں کو قبولیت محبوبیت اور مقبولیت اطاف فرمائے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ یہاں آئندہ کیلئے عید کی نماز ہوا کرے گی بہت زیادہ مخلوق خدا کو پریشانی ہوتی ہے مساجد مسجد چھوٹی ہے اور اس پہ گلیوں میں گٹروں کے اوپر وہاں دور تک نماز بعض وقت بارش ہو جاتی ہے پچھلی عید پہ غالباً اس سے پچھلی عید پہ سخت بارش تھی اور یہاں انشاءاللہ ساڑھے سات بجے عید کی نماز ہوگی عید الفطر بھی ہاں عید انشاءاللہ ساڑھے سات بجے یہاں عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ ہر سال عید الفطر بھی عید الزہابی انشاءاللہ یہاں ہوا کرے گی اللہ باق جللہ شانو آفیت فرمائے استغفر اللہ العظیم لَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمِ قبول بھی فرما دے معاف بھی فرما دے آفیت کے دروازے کھول دے عطا کے دروازے کھول دے اور شفقت کے دروازے کھول دے دنیا آخرت کی ساری برکتیں آفیتیں عطا فرما وصل اللہ علیہ نبی کریم وصل اللہ علیہ نبی کریم وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلى آلہی وصحبہی وآہل بیتہی وعطرتہی اجمعین آمین برحمتک کیا حال ہے آپ کا غصہ کم ہوا یا ختم ہوا ہاں واغ واغ کمال کر دی کہتے ہیں ختم ہو گیا کیا نام ہے ہاں اوہی اصد اللہ کہتا ہے شیر کہتا ہے میرا غصہ کم ہو گیا اصد اللہ ناموں کے اس رات ہیں اصد اللہ نام میں بڑا جلال ہوتا ہے ہوتا ہے کہتے ہیں میرا غصہ کم کم ہوا یا ختم ہوا کم ہوا کہاں سے آئے گھوٹ کی سندھ سے آئے سندھی ہیں ہاں میں گھوٹ کی آئے تھا بہت پرانی بات اچھا آپ کو تو ماشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو گئے یہ بتائیں ہمیں کھڑے ہو کے ذرا کہ پہلے غصہ کہتا ہے سندھی میں بتائیں ہاں سندھی میں بتائیں ذرا تفصیل سے کہ غصہ آپ کا ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی آپ بات کیجئے آپ بات کیجئے پہلے مجھے جذبات میں بہت غصہ آتا تھا گھر والوں پر دوستوں میں جہاں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اپنے جذبات وہ قابو کرنے میں بہت مشکلات ہوتی تھی کافی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایسے وضائف پڑھتا رہتا تھا لیکن اپنے دل کو قابو کرنا بہت مشکل میں ہوتا تھا میں نے پہلے تصویح کرنا کا ذکر سنا تھا بس تصویحانوں میں میں اپنے گناہوں کو جو ہے نا بچنے کے لیے آیا تھا اور تصویحانوں میں دیکھنی آلا میں پھر میں نے پورا مہینہ یہاں رہنے کا ارادہ کی الحمدللہ مجھے بہت یہاں پہ محسوس ہوا اور بہت سارے میں نے جو ہے نا عمال کرنا شروع کر دی ہیں بہت طبیعت میں جو ہے نا فرق محسوس ہوا الحمدللہ اب سندھی میں بتاؤ یہی بات بولو الحمدللہ مجھے تعلق سندھ سے آئے مجھے نالو اصد اللہ آئے پیروں جو کو مجھے جذباتات جذبات جو ہے نا کافی جو گئیں منہ مشکلات پر شکریہ دیں دی جانا جذبات پر قابو نہ کرے سکند ہوں اللہ حمدللہ تصویح خانے میں اچھی کرے انہیں ماحول میں جڑی کرے اللہ حمدللہ وڑو فرق کا ہوا محسوس ہوا پیر جذبات تکابو ہوں جو کوئے کافڑ میں اللہ حمدللہ وڑو فرق کا ہوا انہوں نے چار دفعہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے یہ بھی بات ہے یہ بھی تبدیلی ہے چار دفعہ میں نے گنا چار دفعہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ قبول کرے بہت بڑی نعمت ہے غصے میں میرے لیے بھی دعا کریں اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے میں بھی محتاج ہوں میری نسلیں بھی محتاج کہ غصے میں جو ہے آپ حضرات کہتے ہیں جی میرا ختم ہو گیا بہت بڑی بات کہی ہے اس دن بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے میں ہر کسی سے لڑ پڑتا تھا پتہ نہیں ہر کسی کے ساتھ میرا غصہ گاڑیاں مار دیتا تھا سائیڈیاں مارتا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میری طبیعت میں بھی ایسے اللہ نے اعتدال دے دیا تھنڈک دے دی مزاج کے اندر اور کس کا غصہ تھا اور کم ہوا یا ختم ہوا کچھ فرق پڑا غصے میں اچھا یہ پہلے کسی کے مزاج میں تھا ایسے کہ آج تک اس نے اکٹھا بیٹھ کے کھایا نہ ہو کسی کو اس کو کرہت ہوتی ہو کہ اس کا لکمہ جارا اس کا موہ کا کوئی لواب جارا میں نہیں کھا سکتا طبیعت ہوتی ہے بات طبیعت میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی طبیعت میں اس سے پہلے تھا اب اس کے طبیعت یہ چیز نکل گئی ہو تسبیخانے میں آنے سے کیوں جی آپ کے تھا ہے جی نہ اردو میں بات کریں کٹھے کھاتے ہیں دس بھی کھانے میں آئے ہیں کٹھے کھاتے ہیں ہاں گمبٹ سے آئے ہیں خیر پور میرس ٹھیک ہے بہت اچھ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت انہوں نے کہی ہے کہ اب میں ایک کٹھے بیٹھ کے کھانا اور برکت ہے اور دیکھیں میں اطرف جتنے ہاتھ پلیٹ میں ہوں گے اللہ کی اتنی برکت زیادہ ہوگی کتنے ہاتھ پلیٹ میں ہوں گے میرے رب کی برکت اتنی زیادہ ہوگی اتنی اللہ پاک کا فضل اور نعمت زیادہ ہوگی جتنے پلیٹ میں ہاتھ ہوں گے اور بتائیں گے اور کیا کسی کو ملا یہاں یہاں ملا کیا کسی کو کوئی اور نعمت ملی ہو کوئی اور اللہ کا فضل ملا ہو اور بتائیں جی آپ کی باری بعد میں آخر میں دوں گا جی کسی کو کیا کوئی چیز ایسی ملی جو اس سے پہلے نہیں تھی تسبیخانے کی نسبت سے ملے کیا ملا تسبیخانے کی نسبت سے جی چکے نہیں بتائیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس بارہ سال سے تقریباً مجھے اتنی بے چینی اور بے سکونی تھی کہ نہ مجھے گھر میں سکون تھا نہ مجھے بار سکون تھا نہ کھانا کھانے کو دل کرتا تھا اور نہ رات کو نید آتی تھی جب سے میں یہاں آیا الحمدللہ وہ چیز تو میری ختم ہو گئی اب میں کھانا اتنا کھاتا ہوں کہ میں خود حیران ہوں کہ اتنا جی میرا کیوں کرتا ہے جب گھر پہ میں دو نوالے بھی نہیں کھا سکتا تھا اکثر موں میں چھالے رہتے تھے یہاں آنے کے بعد الحمدللہ میری ساری وہ تکلیفیں ختم ہو گئیں اور جو ہمارے ساتھ کچھ معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہم سارے گھر کے افراد جو ہیں وہ ہم سارے ٹینشن میں اور پریشان تھے یہاں آنے کے بعد الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہے دوسروں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا اب مجھ میں دو چیزیں صرف باقی ہیں ایک میرا غصہ جو ہے یہ کام نہیں ہو رہا اور دوسرا ہے میرا خافصہ کمزور ہے اس کے لیے مجھے کوئی ٹھیک ہے آپ کا نام محمد عبداللہ عبداللہ صاحب ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائے مانسرہ سے بلکل ٹھیک جزاکل جی اور بتائیں جی کیا ملا جی آپ آئیے کیا ملا آ جائیں ادھر آ جائیں جلدی آئیں جلدی کریں وقت تھوڑا ہے قریب اور اس کے بعد کسی کو کیا ملا یہاں آ جائیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت میں یہ پانچویں مرتبہ الحمدللہ تسبیخانہ میں آیا ہوں اور میں نے محسوس کیا ہے کہ میری بدکسوتی دور ہو رہی ہے اور آپ کی میری بدکسمتی جو تھی مجھ پر آپ سپیکر کی طرف توجہ کیجئے جو مطلب مجھ میں ہر کام میں رکاوٹ ہر کام میں بندش وغیرہ تھی وہ الحمدللہ وہ ختم ہو رہی ہے بہت بڑی بات ہے تسبیخانہ میں کانا سے آئے بیسکلی تو میں رہیں گی یار خان کا ہوں لیکن ابھی ادھر فیصل آباد ماشاءاللہ بدکسمتی ختم ہو گئی جو زندگی میں ہر کام میں رکاوٹ ہوتی تھی بہت بڑی بات ہے کہ میری زندگی کی رکاوٹیں ختم ہو گئیں جی ماشاءاللہ اور بتائیں اور کون بتائے گا آپ بتائیں اسلام علیکم جی حضرت صاحب میرا بیٹا از ریجی انیورسٹی فیصل آباد میں پڑتا ہے دوسرے سال میں اس کی حادث یہ تھی کہ نماز کے قریب نہیں جاتا تھا اور یہ پتلون جو پہنتا تھا وہ اتنی اتنی اڑیوں کے نیچے ہوتی تھی جب میں نے اسے روکنا اس نے اوپر کر لی نہیں پھر ویسے کے ویسے بڑی کوشش کی پچھلے سال تسبیخانے میں آیا تھا دعا کی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا اب وہ جماعت کے ساتھ گیا ہوا ہے پتلون بند کر دیا اس نے یہ اس کی شلوار جو ہے نا یہ ٹیکنوں سے اوپر ہوتی ہے پانچوں وقتی کا نواز پڑتا ہے تحجد بھی پڑتا ہے پچھلے سال تسبیخانے میں آیا اور اس کی برکت سے اللہ نے زندگی بدل دی بیٹے کے جی آپ بتائیں اس کے بعد کون بتائے گا جی آپ بتائیں گے اس کے بعد کون بتائے گا آجائیں یہاں آجائیں اللہ والے بار بارس کرو یہاں آجائیں جی پہلے مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا غصہ بہت زیادہ آتا تھا مجھے ابھی میں یونیورسٹری میں پڑتا ہوں ہر دوسرے بندے سے میں لڑتا تھا ہر دوسرے بندے سے ایون کے ایک دفعہ میرے وجہ سے لڑائی ہوئی تو یونیورسٹری والوں ایڈمن کو بیس لڑکے ایکسپل کرنے پڑے اتنا میں مطلب بہت زیادہ غصہ کرتا تھا اس وقت پھر جب میرا تسبیحانے سے تعلق بنا ابھی تو میرا غصہ کافی کم ہو گیا ایون کے اب تو میں خود ہی معافی مانگ لیتا ہوں اور بھی میں نے ارادہ کی ہے کہ جو دوست مجھ سے نراز ہیں میں گھر جا کے ان سے خود ہی معافی مانگوں گا جب اپنے ایریا میں جاؤں گا علاقے میں اور اس کے علاوہ مجھے عدب بھی ملے اپنے پیرنٹس کا عدب ملے والدین کا عدب ملے مجھے علماء کا عدب ملے پہلے نہیں مگرتا تھا عدب بڑوں کا عدب ملے والدین کا عدب ملے اور غصہ ختم ہوا ہے بہت بڑی بات ہے اللہ مبارک کرے بیٹھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری نوکری نہیں تھی روزگار کے وجہ سے کافی پریشان تھا پچھلے رمضان تسبیحانے میں گزارا یہاں اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر مانگا کہ یا اللہ میری نوکری نہیں ہے کچھ غیب سے مدد کر بس اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوئی اور گر بیٹھیں مجھے نوکری ملی وہ بھی اچھی حاصی تنہا کے ساتھ جو میرے وہ ہم گمان میں آج تک کتنی تنخا ہے پچاس ہزار روپے دا خبرہ پختو سروایا خائز اب پشتو میں بتاؤ خائز زمان بلکل نوکری نو روزگار میں دیر زیاد خراب ہو تاوہون میں دیر زیاد کری ہو زا دا روزگار لحاظ سر دیر زیاد خفوما دا اللہ پا فضل سر زرالم تزبیحانے تیر کال وزلتے میں دا اللہ نا دیر زیاد پا خوشو و خضو سر اغسطل دا اللہ پا فضل سر دا سکاروشو چیز کورناستو مو ماتنو کری ملوشو اغم دا پنزو زورو پو سر آمی آجتو خواہ خواہ جزاکاللہ جی اور یہاں نہ بیٹھیں اپنی جگہ پہ بیٹھیں تاکہ آنے والوں کو موقع ملے جزاکاللہ جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں تاجت کی نفل پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ میرے میں اتیاد میں بیٹھا تھا تو بندہ میرے آگے سے گزر گیا تو میں نے نماز وہیں پہ اسلام پھیر دی یالہ بندہ بڑا تھا کوئی ناسمجھ بھی نہیں تھا کہ غلطی سے گزراؤ تو مجھے اس پہ بہت غصہ آیا میں نے غور سے دیکھا میں نے کہا اسے سمجھاؤں بھی اس پہ غصہ بھی کروں پھر میں نے غصے کو پی لیا میں نے کہا نہیں پھر میں نے دوبارہ نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے تائیہ کیا کہ میں نے آئندہ کے بعد نفس پہ قابو رکھنا ہے اور نفس پہ چوٹ مارنی ہے پھر اس کے بعد دو تین مرتبہ میں نے اس کی مشک بھی کی ہے کہ جو چیز میرے دل نے کی ہے میں نے اس کے کہا نہیں میں نے اس طرح نہیں کرنا میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو تقریباً گھنٹہ پہلے آ کے میں بیٹھ کیا تھا سامنے بیٹھنے کے لیے تو مجھے وضو کی آجت ہوئی تو میں میں نے کہا جاؤں تو پھر میں اپنی جگہ کپڑا رکھ کے نہیں گیا میں نے کہا جس کو بیٹھنا بے شک میری جگہ پہ بیٹھ چاہے تو میں نے یہ تائیہ کیا کہ نفس کی بات کم مانوں گا اور اس پہ کابو کرنے کی گوشش کروں گا بہت اچھی بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بات بس ان کے بعد پھر یہ بزرگ ہیں پھر ان چلائیں تھا یہ گھر میں میں جب کھانا کھاتا تھا تو ہمیشہ اکیلے کھانا کھاتا تھا کہاں سے آئے اچھا اکیلے کھاتے تھے اور اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھا تھا تو اگر اس کے مو سے آواز آ رہی ہو یا اور کوئی اس طرح گڑبر کر رہا وہ کھانا کھانا کھاتا تھا تو انہوں نے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ کیا کر رہا کھانا کھاتا ہے تو اب یہاں پہ ساتھیوں کے ساتھ کٹھے مل کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ اب بعض ساتھیوں کی ہوتی عادت تو وہ اس وقت پھر ایک دم سے دل کے اندر غصہ آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن اس پہ جانا پھر اب انشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے بڑا کنٹرول دے دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی کرے گا تو آپ گھر میں بھی انشاءاللہ زندہ بات زندہ بات کمال کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آپ تشریف لائیں مہترم مزرات السلام علیکم مہترم میں جس گاؤں سے تعلق میں رہا ہے وہاں جس زمانے میں میں چھوٹا تھا کوئی سکول نہیں تھا کالج بھی کوئی نہیں تھا اور میں نے اپنی تعلیم جو ہے بزدرت ورحسل میں رہ کے تعلیم آسل کی ہے اور مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی کسی کے گلاس میں پانی پییا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی بلکہ یہ ہے کہ اگر کلاس اگر وہاں پہ عریضہ نہیں ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا تھا کہ میں بعد میں کھانا کھالوں گا یہ پہلے کھالیں لیکن جب سے میں تسبیح خانے میں آیا ہوں تو میں شروع میں پہلے چند ایک دن جو ہے میں نے کوشش یہ کی کہ تھوڑا سا پانی اس میں ڈالوں گا وہ میں پیلوں اور میں چھوڑوں نہ یا کسی نے چھوڑا ہو گیا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ خالی ہو جائے تو پھر میں اس میں پانی ڈال کے مخود بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ اب کئی دنوں سے میں دوسروں کے چھوڑے ہوئے پانی میں اور پانی ڈال کے میں پی لیتا ہوں اور وہ طبیقت میں پہلے جو نفرت تھی وہ ختم ہو گیا یہ آپ کی مطلب تعلیم کی وجہ سے ہے اور میں اس کے لیے اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور سچی بات ہے کہ دل کی گرائیوں سے آپ کا بشکریہ میری ایک قریبی رشتدار عورت تھی یہ ٹھیک کبھی ہو سکتا ہے اس بھی کر میری ایک قریبی رشتدار عورت تھی جو بہت زیادہ میرے ساتھ ظلم کرتی تھی گالیاں دینی مارنا بدنام کرنا اس نے یہ برا کام کر دیا یہ کر دیا تو ہر وقت میرے ذہن میں غصہ آتا تھا کہ یہ اگر اب زندہ ہونا تو میں جوتہ لے کر اس کو ماروں تو آپ جب اس محفل میں جو میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے آپ کے اپر ظلم کیا ہے آپ ان کو ماف کر دیں اور میں نے وہاں بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ یاد اللہ میں اس کو ماف کر دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ واہ واہ کتنی بڑی تبدیلیاں ہیں ایک منہ بندے آپ نے نہیں بٹھائے ہوئے کتنی بڑی تبدیلیاں ہیں جو دلوں کے دل اندر کی کائی پلٹ رہے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی سیونٹی ایٹھ سیونٹی ایٹھ سال کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے اپنا گلاس چھوڑ کے سب کے ساتھ ایک کٹھا کھانا شروع کر دی اب تک کسی کا گلاس کوئی پی لے اور میں اس میں پی لوں یہ نعمت ملی تسبیح خانے کی برکت سے اور ان کی سچی طلب پہ اللہ نے انہیں دیا سچی طلب پہ اور جوان جو بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ملا یہ ملا یہ ملا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جوان بتا رہے ہیں اللہ پاک جللہ شانہو تسبیح خانے کی سچی قدردانی عطا فرمائے سچی قدردانی اور یہاں کا رہنا قدردانی کے ساتھ ہو یہاں کا اٹھنا یہاں کا بیٹھنا یہاں کے عمال یہاں کے معاملات یہاں کے اجتماعی عمل یہاں کا لنگر یہاں کا پانی یہاں کے ہر چیز میں اللہ مجھے آپ کو قدردانی دے بس قدردان کو ملتا ہے اور قدردان پا جاتا ہے جو کیڑے نکالتا ہے اور جو اعتراض ہی کرتا رہتا ہے رب بڑا بے نیاز ہے ہر وقت کیڑے نکالنا ہر چیز پہ اعتراض ہر تسبیح خانے کی ہر عمل پہ اعتراض رب بڑا بے نیاز ہے اللہ کہ بیٹا یہاں آیا اور اس کی زندگی بدل گئے بیٹا یہاں آیا اس کی زندگی بدل گا ارے میرا دل میرے قبضے میں نہیں ہے آپ کے کیا بدلوں گا دل کس کے قبضے میں بس ایک بات یاد رکھے گا یہاں کے ماحول یہاں کے آمال یہاں کا ذکر یہاں کی تسبیحات اور یہاں کی قدردانی اس پہ اللہ غیب کے خزانے سے دلوں کی کائے اور دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں مگر اس کی لذت عشق نے سب لذتوں کو مٹا دی اللہ قبولیت بھی دے محبوبیت بھی دے مقبولیت بھی دے اور آفیت بھی دے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ ڈیانی 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 ڈیانی